جیسے کی ہر چیز کا آخر ہے اللہ عز و جلہ ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کا دن اس دنیا کے لئے آخر ہے ستارے سورج ساری چیزیں اس دن چلی جائیں گے لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس بہت وقت ہے جیسے کی لاکھوں سال اللہ عز و جلہ نے ان کو انسانیت کے لئے بنایا ہے لاکھوں یا کروڑوں سال وقت اللہ عز و جلہ پر لاغو نہیں ہوتا اس نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس نے ہر چیز کی شروعات اور آخر رکھا ہے جس جگہ پر ہم رہتے ہیں اس دنیا میں ستارے اور سورج سب اللہ کی مخلوق ہیں اس نے ان سب کو بنایا ہے اور قرآن عظیم الشان میں وہ کہتا ہے کہ وہ سب چیزیں قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی ستارے پہاڑ اور ہر چیز جو اس دن کے لئے بنائی گئی ہے بلکل ستارے سورج جو اس دنیا کے لئے ہے اور اس کے ساتھ لگے ہوئے سارے سیارے وہ سارے ہی ختم ہو جائیں گے قیامت پر بہت سارے پروفیسر ہیں بوجہ ہیں جو اس میں ریسرچ کرتے ہیں ان چیزوں پر وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی لاکھوں سال ہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ضروری یہ ہے کہ اللہ عز و جلہ کیا کہتا ہے اور بلکل ویسے ہی جیسے اللہ عز و جلہ نے بتایا ہے وہ لوگ بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ سورج پھٹ جائے گا پانی ختم ہو جائے گا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا لیکن ایک فرق ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اگر ان کے پاس ایمان ہوتا تو اللہ عز و جلہ نے پہلے ہی سارے چیزیں قرآن عزیم و شان میں بیان کی ہیں جو اس میں یقین کرتا ہے وہ بچ جائے گا جو یقین نہیں کرتا ابھی بھی وقت ہے چاہے تھوڑا وقت ہو یا لاکھوں سال ہوں آپ کتنا لمبا جی سکتے ہیں یہ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ وہ لاکھوں سال جییں گے اور اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے جب بھی اللہ عز و جلہ چاہتا ہے جیسے کی اس نے ہر چیز کا وقت رکھا ہے بلکل جب وقت آئے گا تو یہ ہوگا انسان تو صرف پچاس ساٹھ یا سو سال جیتا ہے لیکن ظاہر ایسے کرتا ہے جیسے کی وہ کبھی مرے گا نہیں اور جب کبھی وہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بارے میں سنتا ہے چاہے ختم پانچ لاکھ سالوں میں ہو یا دس لاکھ سالوں میں ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے جیسے کی وہ اتنا لمبا جیے گا جبکہ اللہ عز و جلہ نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے آپ کو اس کے لئے خوش ہونا ہے آپ کے پاس تو ہمیشہ کی زندگی ہے لیکن یہ دنیا یہ ستارے یہ سورج یہ سب چلا جائے گا آپ بچیں گے اور آپ جنت میں جائیں گے ہمیشہ کی زندگی میں لیکن اگر آپ اس میں یقین نہیں کریں گے تو پھر آپ جہانم میں جائیں گے ہمیشہ کے لئے آپ دیکھیں گے پڑھیں گے لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر آپ نے کسی بھی چیز کے لئے نہیں پڑھا ہوگا آپ نے بیکار کا علم حاصل کیا ہوگا جب آپ اس چیز پر عمل کرتے ہیں جو اللہ عز و جلہ نے دکھایا ہے اسی طرح سے لیکن بنا ایمان کے تو پھر وہ آپ کے لئے نقصان لاتا ہے اگر آپ اس کو ایمان کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں تو دونوں آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور آپ کو فائدہ بھی ملتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ اگر ابھی پانچ لاکھ سال بھی ہیں اس دنیا کے جیسے کہ کہتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی کے سامنے تو یہ پانچ لاکھ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے ضروری ہے ہماری ہمیشہ کی زندگی اللہ ہمارے ایمان میں قوت ادا فرمائے اللہ عز و جلہ نے ہر چیز قرآن عزیم الشان میں بیان کی ہے یہ موجزہ ہے یہ اللہ کا قلام ہے اللہ عز و جلہ کا قلام آج کل کے بے اکوف لوگ جو ہوجا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دینیات کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے قرآن عزیم الشان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوسری جگہ میں ہی جائیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے وہ ہمارے ایمان میں قوت ادا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ